السلام علیکم اور مرحبا بکٹو دا چینل ایوریون آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تیوٹا ویٹس 2017 موڈل کا ریویو دوں گا یہ گریڈ فور کی کار ہے اور 2017 کا موڈل ہے اور 2020 کی امپورٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر اپنے کسی برینڈ کی پرموشن کرانا چاہتے ہیں یا اپنے کسی پروڈکٹ کو میرے چینل پر پرموٹ کرانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی گاڑی کا ریویو کروں تو اس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے اس پر کلک کریے آسان سا فارم فیل کریے اور اس کے بعد میں آپ کو خود کال کروں گا ٹوٹل انٹچ کار ہے کسی پیس پر کوئی ٹچ اپس نہیں ہیں کوئی ریپینٹنگ نہیں ہے فور گریڈ کی گاڑی ہے اور پرائس آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کی فائنل پرائس یہاں پر چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپیہ ہے جاپان آٹو ٹریڈ کے پی کے مان سہرہ میں تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سترہ کا موڈل ہے دو ہزار سترہ کا موڈل ہے اور دو ہزار بیس کی یہ گاڑی امپورٹ ہے جو کہ بلکل فریش امپورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور پاکستان میں تو یہ گاڑی بلکل نہیں چلی تو یہ جی اس کی کی بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے لوک اور ان لوک کا بٹن ہے اور اس طرح سے ریموٹ کی کا اپشن ہے یہاں پر تو یہاں پر ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجن بلپس ہیں جو کہ کرسٹل لائٹس میں دیا جاتے ہیں اور انٹیگریٹیڈ ٹرن سگنل کا اپشن ہے وہ بھی یہاں پر ہیلوجن بلپ میں آتا ہے اور اس کے علاوہ پارکنگ لائٹس بھی ہیلوجن میں ہیں فرنٹ اگر آپ اس کی گریل دیکھیں تو یہاں پر اس کی جو فرنٹ گریل ہے اس میں آپ کو پارشل کروم دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی میڈ میں آپ کو لوگو مل جائے گا باڈی کلرڈ فرنٹ بمبر ہے اور فوگ لیمپس کا اپشن یہاں پر آپ کو اس پر نہیں دیا گیا سائیڈ بیو میررز کی طرف اگر آئیں تو یہاں پر ایلی ڈی ٹرن سگنل کا اپشن نہیں دیا گیا سیمپل ہیلوجن بلپ میں ٹرن سگنل ہے اور باڈی کلرڈ الیکٹرونیکلی کنٹرول وغیرہ تو آپ گاڑی کی دیکھ ہی سکتے ہیں زبردست قسم کی کنڈیشن ہے اس گاڑی کی علاوہ ویلز کا اپشن اس میں آپ کو نہیں ملے گا سیمپل سٹیل کے ویلز ہیں ویل کیپس کے ساتھ وان سکسٹی فائف سیونٹی کا ٹائر ہے اور فورٹین انچز کے ویلز ہیں فرنٹ پر ونٹیلیٹڈ ڈسک بریکس ہیں اور میک پرسن سٹڈ سسپنشن ہیں اور بیک سائیڈ پر آپ کو اس گاڑی میں اپشن دیا جاتا ہے اپشن بھی موجود ہے اس کی ریئر ونٹ سکرین جو ہے یہ ڈی فوگر کے ساتھ ہے اچھا اگر بیک سائیڈ پر آپ دیکھیں یہاں پر تو اس کی لائٹ کی دیزائنگ بہت خوبصورت ہے یہاں پر اس کے جو بریک لیمپز ہیں یہ ایلی ڈی میں دیا گیا ہیں جبکہ ترن سگنل اور جو ریورس لیمپ یہ ہیلوجن بلت میں دیا گیا ہے آپ کو ویڈز کی برینڈنگ ملے گی جو کہ کراوم فنش میں ہے اور یہاں پر آپ کو ٹیوٹا کا لوگو دیا گیا ہے ریئر بمپر بوڈی کلرڈ ہے اور ریفلیکٹرز کا اپشن پری انسٹال ہے یہاں پر اس کے ریئر بمپر کے اوپر اور فیول اٹ اوپنر اس کا اس طرف دیا گیا ہے تو چلیے گاڑی کے انٹیریئر کی طرف پڑھتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کا انٹیریئر دکھاتے ہیں اچھا ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں اس کے انٹیریئر کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ گریڈ فور کی گاڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے گاڑی کی کنڈیشن تو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا ہارٹ پلاسٹک اور فیبرک کا کمبینیشن ہے یہاں پر صرف ڈرائیور ونڈو آٹو ہے باقی تمام الیکٹرک ہیں اور سنٹرل لاکنگ سسٹم کا اوپشن یہاں پر دیا گیا ہے اور ونڈوز کو لاغ کرنے کے لئے بٹن آتا ہے سپیکر اور سٹریج کمپارٹمنٹ کا اوپشن یہاں پر موجود ہے اور اس میں آپ کو ون وے ایڈجیسٹیبل تھری سپوک الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل دیا جاتا ہے ملٹی میڈیا کا اوپشن اس کے سٹیرنگ ویل کی اوپر موجود نہیں ہے لیکن آپ کو یہاں پر ایس آر ایس آر بیک دیا گیا ہے اور ڈیول کلر ٹون میں اس کے سٹیرنگ ویل کی ایک اوینٹ موجود ہے جو کہ سرکولر شیپ میں پلاسٹک میں ڈیزائن کیا گیا ہے سائیڈ ویو میررز کے کنٹرولز ہیں اور اس میں آپ کو آٹو ریٹریکٹیبل سائیڈ ویو میررز دیا گیا ہے اور ساتھ آپ کو یہاں پر ہیڈ لیمپس کی ایڈجیسمنٹ کے لئے اوپشن دی جاتی ہے آپ اس کے سٹیرنگ ویل کی بھی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف آتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ گاڑی کتنے کلومیٹر چل چکی ہے تو 83,608 کلومیٹر یہ گاڑی چل چکی ہے اور ملٹی انفرمیشنل ڈسپلی سٹرین کے اندر آپ کو گیر پوزیشن انڈیکیٹر ملے گا آؤٹسائٹ ٹیمپریچر اور ٹائم کا اوپشن دیا گیا ہے فیول انڈیکیٹر یہاں پر موجود ہے 180 کلومیٹر تک اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے تو انفرٹینمنٹ سسٹم اس میں پری انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ دو ایووینٹس یہاں پر موجود ہیں اور پلاسٹک میں اس کے ایووینٹس کی ریزائننگ کی گئی ہے اور ایک ایووینٹ آپ کو یہاں پر پیسنجر کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور SRS ایر بیک کا اوپشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں بھی ایک سٹوریج کمپارٹمنٹ ہے اور گلو بوکس کا اوپشن یہاں پر موجود ہے ایسی اور ہیٹر کے لیے بٹنز دیا گئے ہیں یہاں سے آپ اس کی ایر کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں ایسی کو آن اور آف کر سکتے ہیں اور فین کی سپیڈ یہاں سے ہائی اور لو ہوگی اور یہاں سے آپ اس کا تیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ڈی فوگر کے لیے بٹن یہاں پر دیا گیا ہے نیچے اگر آئیں تو یہاں پر آپ کو اس میں ایک پاور آوٹلیٹ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دو کپ ہولڈرز کا اوپشن یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ یہ گاڑی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اور مینیولی کنٹرول پارکنگ بریک کا اوپشن ہے اور یہاں پر آپ کو اس میں ٹریکشن کنٹرول کا بٹن دیا گیا ہے تو گائز آپ اس کے پیسنجر دور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیں آپ کو میں کلوز کر کے ایک چیز اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو گاڑی کی کنڈیشن کا میکسیمم چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے کہ کونسی چیز کس کنڈیشن میں ہے اگر آپ اس کے روف کی طرف آئیں تو یہاں پر اس کے سنشیڈز کے اوپر آپ کو میررر کا اوپشن صرف درائیور سنشیڈ کے اوپر ملے گا بلیک پیلر کی فیبرک سیٹس آتی ہیں جو کہ نون ایڈجیسٹیبل ہیڈ ریسٹ کے ساتھ ہیں مینیولی ایڈجیسمنٹ اس کی سیٹس میں دی جاتی ہے اور پیٹرن اس میں اس طریقے سے دیا گیا ہے اس کی سیٹس کے فیبرک کا تو میں آپ کو اس کی ریئر سیٹس بھی دکھا دیتا ہوں پہلے آپ اس کے ریئر ڈور کی بھی کنڈیشن دیکھ لیجئے بیک سائٹ پر اگر آئیں تو تین پیسنجرز کے لیے ہیڈریسٹ موجود ہے اور سیم پیٹرن ہے ریئر سیٹس کا بھی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس گاڑی میں آپ کو ہمپ نہیں ملتا تو تین بندے بیک پر کمفرٹیبلی یہاں پر ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں الیکٹریکلی ڈور ریلیز دیا جاتا ہے آپ کو اس کے ٹرنک کے لیے سپیر ٹائر وغیرہ کا اپشن اور ٹول کیٹ کا اپشن یہاں پر موجود ہے تو چلیے آپ کو گاڑی کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا انجن دکھایا جائے گا موسیقی یہ تچ سکرین ہے جیت آپ اس کا انجن بھی دیکھ لیجئے ان لائن 3 سلنڈر 1000 سی سی انجن ہے اور میں آپ کو کلوز کر کے اس کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں اچھا ایک چیز میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ گریٹ 4 کی کار ہے کوئی ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے اور کسی پیس پر کوئی ٹچ اپس پینٹ کے نہیں ہوئے ہوئے اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس گاڑی سے متعلق باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہے اس گاڑی کی آکشن شیٹ وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو اگر آپ میں سے کوئی اس گاڑی کی آکشن شیٹ دیکھنا چاہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ لیجئے اس کی آکشن شیٹ تو جی آکشن شیٹ وغیرہ بھی آپ کو میں نے دکھا دی میں آپ کو اس کا جو پرائس ٹیگ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں انفومیشن بھی آپ دیکھ لیجئے یہ جی ویٹس ہے 2017 کا موڈل ہے 2020 کی امپورٹ ہے گریڈ 4 کی کار ہے اور 1000 سی سی ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے پرل بلیک کلر ہے 83,600 کلومیٹر چل چکی ہے اور انریجسٹرڈ ہے 26,50,000 روپیہ اس گاڑی کی پرائس ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے کال کر کے آپ اس سے متعلق باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ٹیوٹا ویچ 2017 موڈل کا ڈیٹیلڈ ریویو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اور مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجائے اللہ حافظ آپ کو لڈیو پسند آئیی کر سکتا ہیں آپ کو کہای مجھے nós ٹیوٹا ویچھے موسیقی